اس لئے سب سے پہلے تو ہم اپنی نیت چیت کریں کہ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے لئے ہم نے اس علم کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے اور یہ نیت کریں کہ علم دین کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد وہ شریعت پہ عمل کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق اپنی اس مختصر سی زندگی کو گزارنا ہے شریعت کے مطابق چوبیس گھنٹے ہم نے گزارنے ہیں انشاءاللہ اور یہ بھی نیت کریں کہ میں نے اس طرح دین کو پڑھنا ہے کہ آگے میں پڑھا سکوں آگے میں سمجھا سکوں حدود شریعت میں رہتی ہوئے اللہ کے دین کو پھیلا سکوں اس طرح میں نے علم دین کو حاصل کرنا ہے کہ میں ان علوم کو آگے پھیلا سکوں کیونکہ خواتین نے گھر کو بھی سمالنا ہے بچوں کو بھی سمالنا ہے میں سمجھتا ہوں بڑی مصروفیات ہیں بڑی قربانی ہے اس کے ساتھ دین کے علم حاصل کرنے کے لئے وقت نکالنا بڑی ہمت کا کام ہے بڑی ہمت کا کام اللہ تعالیٰ خبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق عجر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سے خوب خوب راضی ہو جائے میں جانتا ہوں ایسی بہت ساری خواتین کو کہ جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں بڑی مشقت کے ساتھ علم دین آسر کرتی ہیں بعض ایسی خواتین کو بھی جانتا ہوں کہ جو ولادت کے مراحل میں ہوتی ہیں ان کے بچوں کی پیدائش کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی علم دین حاصل کرنے میں لگی رہتی میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جن کے گھر کے کام بھی ہیں اور ملازمت بھی ہے پھر بھی بقاعدہ یہ مرکز کتاعت علم دین کورس میں شریک ہے اور لگی ہوئی ہے بہت ان کی قربانی ہے میں دلی طور پر ان کی قدر کرتا ہوں دلی طور پر عزت کرتا ہوں بہت دل سے دعائیں کرتا ہوں اور ما شاء اللہ ایسی ایسی خواتین اس علم دین کورس کے اندر آئی ہیں کہ جن کے دل میں علماء کی عقیدت علماء کی عظمت علماء کی محبت دین کی خدمت کا جذبہ اللہ کریم نے بہت وافر عطا فرمائے بہت عطا فرمائے قابل رشک ہیں ایسی مائے اور بہنیں قابل قدر ہیں ایسی مائے اور بہنیں بہت زیادہ عزت کے مستحق ایسی مائے اور بہنیں اللہ تعالیٰ ہر ماں کو نیک بنا دے ہر بہن کو نیک بنا دے ہر بیٹی کو نیک بنا دے کر کا محول بدلنے میں خواتین کو دخل ہے بہرحال ہم ایک نیت کریں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے دوسری نیت کریں کہ ہم نے زندگی شریعت کے مطابق ازادنی ہے اور تیسری نیت کریں کہ ہم نے انشاءاللہ علم دین سیکھنا پھر سکھانا ہے پڑھنا اور پھر پڑھانا ہے سمجھنا اور پھر سمجھانا ہے